زیادہ کھانے سے ہونے والی گناہوں کی اور جسمانی بیماریاں کون سی ہیں سیدنا امام ابو حامد نحمد بن غزاری رضی اللہ عنہ اشارت فرماتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے عذاہ میں فتنہ پیدا ہوتا ہے اور فساد برپا کرنے اور بہودہ کام کرنے کی روگت جنم دیتی ہے کیونکہ جب انسان خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس کے جسم میں تکبر اور آنکھوں میں بند لگاہی کی حوث چھٹکیاں لیتی ہے کان بری باتیں سننے کا مشتاق رہتے ہیں زبان فہش گوئی بے ہائی کی باتوں پر امادہ ہوتی ہے شرمگاہ شہود رانی کا تقاضہ کرتی ہے پاؤں ناجائز مقامات کی طرف چل پڑھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں اس کے پریاکس اگر انسان بھوکا ہو تو تمام عذاہ بدن پر سکون رہیں گے نہ تو کسی برائی کا لالچ کریں گے نہ ہی برائی کو دے کا خوش ہوں گے حضرت استاذ ابو جعفر حضرت انہ کا اشارت گرامی ہے کہ پیٹ اگر بھوکا ہو تو جسم کے باقی عذاہ سیر یعنی پر سکون ہوتے ہیں کسی شے کا مطالبہ نہیں کرتے اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو دوسرے عذاہ بھوکے رہ جانے کے باعث مختلف برائیوں کی طرف رجوع کرتے ہیں موٹا ہو یا دبلہ پتلہ جو کوئی بھی خوب ڈٹ کر کھانے کا عادی ہو اسے کسی بھی محلی ہلاکت میں لانے والی بیماریوں کے استقبال کے لیے زین بنا لینا چاہیے کیونکہ زیادہ کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے باقول تب 80 فیصد امراض پیٹ کی خرابی سے پیدا ہوتے ہیں جن میں بارہ قسمی یہ ہیں دماغی امراض آنکھوں کی بیماریاں زبان اور گلے کی بیماریاں سینے اور پیپڑی کے امراض پالج اور لکوا جسم کے نچلے سے کسن ہو جانا شوگر ہائی بلٹ پریشر دماغی شریانے یعنی مرس کی نص پھڑ جانا نفچاتی امراض یعنی پاگل ہو جانا زگر اور پتے کے امراض ایک طبی تحقیق کے مطابق موٹے افراد میں خون کے لوتھڑک لوٹس بننے کا منتیز ہو جاتا ہے جو جلدی زنگی ختم کرنے کا پیش ہیما بنتا ہے تحقیق کے مطابق موٹاپا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے کیونکہ اس سے خون کے لوتھڑک لوٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں ٹانگوں میں بننے والے لوٹھڑے پورے جسم میں خون کی روانی متاثر کرتے ہیں ایک اوہ تیبی تحقیق کے مطابق زیادہ میٹھے اور ملگن یعنی گھی تلی ہوئی اتنا تنا کی چکنائیوں والے کھانے مشروبات نہ سے وزن اور موٹاپے میں اضافر کا باعث بنتی ہیں بلکہ ان کے استعمال سے دل اور دماغی شریانوں یعنی خون کی باریک نصف میں دورنے والا خون بھی گاڑا ہو جاتے ہو اور جو دل کے دورے یا دماغی رگوں میں خون جمنی جیسے جان لیوہ آرزوں یعنی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے ہوٹاپے اور وزن کو کم کرنے کا طریقہ دن میں صرف ایک بار کھانا سنت ہے اگر ایک بار کھانے سے کمزوری آتی ہو تو دن میں دو مرتبہ کھا لی جائیں ایک بار کھائیں یا دو بار مگر بھو سے کم کھانا ضروری ہے تین بار کھانے بلکہ دو بار کے علاوہ دیگر اوقات میں مختلف چیزیں کھانے سے بچیں بیچ میں بھو لگے وہ کھانا چاہیے تو کھیڑا ککری سلاعت کے پتے سیو وغیرہ کھا لیے جائیں ایک یا دو مرتبہ جو کھانا کھائیں گے اس میں سلاعت وغیرہ نیز اگلی ہوئی یہی بہت کم چیزیں یعنی ایک آدھی چھوٹی سی چمر تیل میں پکائی ہوئی سبزیاں آلو نہ کھائیں اگر روٹی یا چاول کھانا ضروری ہو تو سبزی کے ساتھ صرف آدھے چپاتی کھائیں چاول فقط پانی میں اگلے ہوئے صرف آدھا کپ صرف ایک بھوٹی وہ بھی چھوٹی سی بغیہ چڑھوی کی عام کھانا ضروری ہو تو ہفتے میں ایک آدھا بار صرف درمیانہ قسم کا آدھا عام اور پیٹ کے تقریفوں اترہاں ترہاں کی بیماروں سے بچنے کا بہت اس کا جو بھی گزائیں کھائیں خوب جبا کر کھائیں یعنی جتنی چبائیں کے گزہ پانی کی طرح پتلی ہوگا خودی حلق کے نیچے اتر جائیں چائے پینا چاہیں تو اس کی پھکی ہی پی لیجئے اگر بغیر مٹھاز کے نہ پی سکے تو ڈاکٹر کی مشہور سے چائے کی کپ میں سویٹنیس کے گولی ڈال لیجئے کہا جاتا ہے کہ اگر شگر کا مرض نہ ہو تو ممکنہ سویٹ میں چینی کی جگہ چائے میں شید یا گول ڈال لیجئے دن رات میں صرف دو بات درمیانہ کپ وہ بھی آدھا پی ہیں چربی گی کھانے کا تیل انڈے کی زدیوں ڈیری کی چیزیں مثلا مکن پنیل اور ہر طرح کی چکناہٹ والی گزائی میٹھے اور کریم والے بسکیٹ مکوی میٹھی ڈشیں جیسے کہ ربڑی کھیر اور جیلی کسٹر فرودہ وغیرہ کیک پیسٹریاں چوکلیٹ اور ٹافیو نمکو والوں کے طریقے چیزوں اور کریمز لگے ہوئی یا میٹھی گزائی مٹھائیوں آئسکرین ٹھنڈے مشروبات اور کھلوں کے رس فاسپور مثلا پراتھے پوریاں کچوریاں پکورے کباب سمو سے انڈا آملیت وغیرہ ہر وہ چیز جس میں میدہ چکناہٹ یا میٹھا شاملوں ان سے بچیے انشاءاللہ وزن میں کمی آئے گی اور آپ خود خوش ندامت ہو جائیں گے ڈاکٹروں کے پاس کھانے کا چارٹ ملتا ہے ان کے ذریعے بھی وزن کا تناسب برکر رکھا جا سکتا ہے اپنی پیانی ڈاکٹر سے مشروب کر کسی وزان اور پریزوں سے وزن کم کرنا چاہیے بگر دواء کے ذریعے وزن کم نہیں کرنا چاہیے اس سے ممنفی اثرات سائیڈ ایفکٹ صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کھانا کھا کا فوراں سجانے کے نقصانات ہوتے ہیں آج کل کافی ورات کام کال سے رات کو فارق ہو کتھکے ہارے آ کر جلدے جلدے کھانا کھا کا فوراں سو جاتے ہیں ایسوں کو شوگر دل کے امراض میدے کی بیماریاں فالج بغیرہ کے امراض ہو سکتے ہیں لہٰذا کھانا کھانے کے دو یا تین گھنٹی کے بعد سونا چاہیے رات دل سے کھا کا فوراں سو جانے میں آپ کو لاکھ مجبوریاں ہوں گے مگر بیماری آپ کی کوئی مجبوری نہیں دیکھے گی آپ کو یہ اپنے انداز بدلنے ہی پڑیں گے